بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے سویڈیو ہم سی ایس سوری این جی ٹو جی رو ون کے کرنٹ پیپرز دیکھیں گے اور کرنٹ پیپرز میں سے کافی پیپرز ہیں یہ ان میں سے جو کوئسٹن میرے مجھ تک پہنچے ہیں وہ میں نے ادھر لکھے ہوئے ہیں اور یہ کوئسٹن بھی بتاؤں گا ساتھ ان کے کنسپٹ بھی آپ کے کلیئر کروں گا اور آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ نے میرے شارٹ نوٹس نہیں دیکھے ہوئے تو آپ شارٹ نوٹس لازمی دیکھیں میں نے دو تین ویڈیوز بلکہ چار ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں میٹرم کی پریپیشن کے لحاظ سے اور سارا پیپر یہ جو دس کوئسٹن یہ بھی ہیں یہ بھی سارے کوئسٹن اسی میں سے آ رہے ہیں ایک کوئسٹن بھی باہر سے نہیں ہے شارٹ نوٹس دو پارٹس ہیں شارٹ نوٹس کے پھر میں نے چپٹر وائز ایم سی کیوز بنائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے لیکچر وائز ہو رہی تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے آپ کے ایم سی کیوز بھی کلیر ہو جائیں گے انشاءاللہ اچھی پریپریشن ہو جائے گی اس کے بعد یہ جو میرے شارٹ لیکچز جس نے لیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے میٹرم کے لیے تو ان کے تو یہ سارے کنسپٹ بہت اچھے ہوں گے کلیر ہوں گے ٹھیک ہے باقی پھر بھی کوئی قصر رہتی ہے تو باقی ادھر آپ کے کنسپٹ کلیر کر دوں گا اور شارٹ نوٹس اور وٹس اپ گروپ کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہ بھی جائن کر سکتے ہیں اچھا جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اپنے دوستوں سے شیئر بھی کریں اور ہم کیا کریں گے کہ انشاءاللہ فائنل ٹرم کی پریپیشن کے لیے بھی میں شارٹ لیکچز ریکارڈ کروں گا تاکہ آپ کا جو اچھا رسپونس مل ہے مجھے میٹ ٹرم کی پریپیشن کے لیے وہ میں فائنل ٹرم کے جو شارٹ لیکچز ہیں وہ بھی ریکارڈ کر رہا ہوں انشاءاللہ وہ بھی جلد اپلوڈ کروں گا اس لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں جس نے ابھی تک نہیں گیا اچھا جی تو فرسٹ کویسٹن دیکھیں ڈیفرینچل بٹوی ڈیفرینچ شیئٹ بٹوین یہ سپیل انگلت لکھے گئے ہیں بٹوین انفرمیٹیو سپیکنگ اینڈ پرسویسیو سپیکنگ یہ دیکھیں میں نے اپنے شارٹ لیکچز میں بھی اور شارٹ نوٹس میں بڑے اچھے انداز سے یہ کونسپٹ بتائے ہوئے ہیں وہ کہتا ہے سپیکنگ انفرمیٹیو سپیکنگ کیا ہوتا ہے اور پرسویسیو سپیکنگ کیا ہوتی ہے تو دیکھیں نام سے زارہ انفرمیٹیو سپیکنگ وہ سپیکنگ ہوتی ہے جس میں ہم کسی کو کوئی انفرمیشن مہیا کرتے ہیں کسی کو انفرمیشن پروائیڈ کرتے ہیں وہ انفرمیشن کی فارمز کافی ہو سکتی ہیں وہ کئی فارمز میں ہو سکتی ہے انفرمیشن جیسے آپ کوئی مینجر ہیں یا کوئی آپ امپلائے ہیں تو آپ نے اپنے مینجر کو بتانا ہے آپ مینجر ہیں تو آپ نے اپنی کمپنی کو بتانا ہے تو یہ انفرمیشن ہو سکتی ہے اس کا پرسویسیو سپیکنگ یعنی کہ کسی کو قائل کرنا کہ کسی کو فار اگزمپل میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ نے کوئی پروڈکٹ سیل کرنا ہے سیل کرنے کے لیے آپ نے کسی کو قائل کرنا ہے کہ آپ یہ خریدیں اس کے یہ فائدے ہیں اس کا یہ اڈوانٹیز ہیں تو یہ آپ نے اس کو قائل کرنا ہے اس کے اڈوانٹیجز بتانے ہیں اس کے فائدے بتانے ہیں آپ نے اس کو پرسویسیو میسج کے ذریعے یا پرسویسیو سپیکنگ کے ذریعے اس کو قائل کرنا ہوتا ہے تو یہ پرسویسیو سپیکنگ ہوتی ہے یہ کنسپٹ سمجھ لیں باقی آپ اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ آپ اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں کوئسٹن نمبر ٹو رائٹ فور ویسٹو ڈیولپ انفرمیشن یہ انفرمیشن کو ڈیولپ کرنے کے فور ویسٹ آپ نے لکھنے تھے تین نمبر کے لیے کوئسٹن آیا تھا اس کے بعد اورل اینڈ ریٹن کمیونکیشن یہ دیکھیں وہی جو میرے شارٹ نوٹس میں ہر ایک کوئسٹن یہ پڑا ہوا ہے شارٹ لیکچز میں شارٹ نوٹس میں ٹھیک ہے شارٹ نوٹس آپ دیکھ سکتے ہیں باقی ادھر تو میں صرف آپ کو جسٹ بتا دوں گا اورل کمیونکیشن وہ ہوتی ہے جیسے میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں بول کے ٹھیک ہے جو بول کے کمیونکیشن کرتے ہیں وہ اورل کمیونکیشن ہوتی ہے ریٹن کمیونکیشن جو ڈاکومنٹس کے ذریعے ہو سکتی ہے جو لیٹرز کے ذریعے مہمورنڈم کے ذریعے ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے کسی کو لیٹر لکھ دیا تو وہ ریٹن کمیونکیشن ہوگی اس کے بعد جیسے کیا ہوتی ہے اکریسی ہوتی ہے درستگی ٹھیک ہے کہ جو چیز آپ نے ایک جگہ سے دوسرے کسی کو سینڈ کرنی ہے یا کسی کو کوئی انفرمیشن مہیا کرنی ہے وہ اکریٹ ہو یعنی کہ کوریکٹ ہو سو فیصد اس میں کوئی غلط بات نہ کہہی گئی ہو ٹھیک ہے تو یہ اکریسی ہوتی ہے اور کلیریٹی کیا ہوتی ہے کہ جو چیز آپ بیان کرنے ہیں وہ کلیر ہو اگلے بندے کو اس کی آسانی سے سمجھ آ جائے یہ نہ ہو کہ اگلے بندے کو سمجھ ہی نہ آئے ٹھیک ہے یہ کلیریٹی ہوتی ہے کوئیسٹن نمبر فائیو ہے کوہرنس کنکریٹنس تو یہ کوہرنس کیا ہوتا ہے کنکریٹنس کیا ہوتا ہے تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جو سیون سیز ہیں یہ شارٹ لیکچرز میں بھی اور شارٹ نوٹس میں بھی میں نے بڑے اچھے انتاثے سمجھائی ہوئی ہیں آپ میرے شارٹ نوٹس دیکھ سکتے ہیں وہ فائل بھی آپ کو گروپ سے مل جائے گی گروپ کا لنک جو ہے ڈسکریپشن میں اوالی بل ہے اور یہ جو اس کے امپورٹن ٹاپکس ہیں جو امپورٹن ٹاپکس اور امپورٹن شارٹ لیکچرز بنائے ہوئے ہیں وہ بھی میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے یہ ریڈ کر لیں اس کے ممورنڈم کیا ہوتا ہے یعنی کہ میمو یہ بھی ایک خاص قسم کا جیسے ایک لیٹر ہوتا ہے یہ بھی ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے ڈاکومنٹ اس کے ذریعے بھی ہم کمیونکیشن کر سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل کے لیے بھی آپ امسی کیوز اور شارٹ کسن سب کچھ اس میں سے کلیر ہو جائے گا بہت کم وقت میں آپ کی اچھی پریپریشن ہو جائے گی اس کے بعد آ رہا ہے اورل کمیونکیشن ہیس لیس چانس یہ دیکھنے ذرا یہ کنسیپچول یہ دیکھیں اگر کنسیپٹ آپ کے کلیر ہے نا اور شارٹ لیکچرز میں میں نے صرف کنسیپٹ کلیر کروائے ہیں نہ کہ کوئی رٹے والا سین رکھا ہی نہیں میں اردو میں صرف کنسیپٹ کلیر کرواتا ہوں جو کنسیپٹ کلیر کرنے والا سٹوڈنٹ ہے اس سٹوڈنٹ کو میرے شارٹ لیکچرز سے بڑا فائدہ ہوا ہے اور یہ انشاءاللہ میں یہ الحمدللہ اپنے بڑے سمجھ لے کمان سے کہہ رہا ہوں کہ جس نے میرے لیکچرز لی ہیں وہ یہ لازمی لکھ کے آیا ہوگا یہ کنسیپٹیول ہے دیکھیں وہ کہتا اورل کمیونکیشن has less chance of misunderstanding than written کہ وہ کہتا جو اورل کمیونکیشن ہے اس میں misunderstanding کے لئے کم chances ہوتے ہیں بجائے written communication کے وہ کہتا ہے comment تین نمبر کے یہ question آیا تھا کہ comment کریں تو دیکھیں میں آپ کو آسان سے الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ اورل کمیونکیشن یہ ہے کہ اگلے بندے کو کوئی misunderstanding ہم یہ سوچیں بھی ہمیں یہ تھوڑا سا بھی لگے کہ اگلے بندے کو misunderstanding ہو رہی ہے ہمارے بات سے تو ہم کیا کرتے ہیں foreign oral communication کے ذریعے ہم اس کو جو ہے clear کر دیتے ہیں لیکن written communication میں کیا ہے کہ آپ نے جو لکھ دیا تو وہ سو لکھ دیا اس کے بعد ہم مزید جو ہے اس کی clarification نہیں دے سکتے ٹھیک ہے تو یہ ایک آسان سی بات آپ ذہن میں رکھ لیں تو یہی آپ نے لکھ دینا ہے بس دو اور تین نمبر کے لیے ایک دو لائن تو یہ تین نمبر مل جائیں گے اس کے باتہ what a transmitter letter کیا ہے یہ جتنے بھی letters ہیں یہ آپ کے concept اچھی طرح سے آپ handout سے کر لیں جہاں سے بھی sharp note سے کر لیں concept کلیے کر لیں اس کے بعد last question ہے seven seas میں سے آگیا یہ بھی لیکن consideration میں تھوڑا سا بتاتے تھا consideration کا مطلب یہ ہے کہ prepare اپنے آپ کو اس طرح سے prepare کرنا کہ اگلے بندے کے mind میں کیا چل رہا ہے کہ آپ کو پہلے سے پتا چل جائے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ consider کر لیں آپ consider اس بات کو کر لیں کہ اگلا بندہ for example آپ کسی interview کے لیے گئے ہیں تو interview کے لیے جب آپ جائیں تو آپ کے ذہن میں پہلے ہی یہ available ہو کہ جو آپ کا interview لینے والا شخص ہے وہ آپ سے کون سا question کر سکتا ہے for example آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ میری qualification پوچھے گا تو دیکھیں یہ آپ نے consider کر لیا کہ اس نے میری qualification پوچھنی ہی پوچھنی ہے تو یہ consideration ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ 10 question تھے یہ 10 question آپ سے share کیے ہیں تاکہ آپ کو idea ہو جائے کس طرح کا paper آتا ہے آپ کا paper بڑا آسان آتا ہے mcqs اور fill in the blanks وغیرہ کافی زیادہ آتے ہیں یہ question کم آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے بس اور میٹرم کا جو result ہے وہ بہت اچھا ہے آپ لوگوں کا اور اچھا سی جی پی بن جائے آپ کا final میں انشاءاللہ final کی profession میں ملیں گے تو آپ اگر میرے چینل پر نہیں ہوئے تو پھر سے request کرتا ہوں چینل کو subscribe کر لیں ویڈیو کو like share لازمی کریں انشاءاللہ ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار کیے گا اللہ حافظ